بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین موٹر وے پہ اور بلکل کیپٹل سمارٹ سیٹی کی اس جگہ پہ ہم پہنچ آئے ہیں زبیر بشیر اور کامران خان جس جگہ پہ انٹرچینج بننے جا رہا ہے ایمز ایس ٹی وی سبسکرائب کریں یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلوٹ کی تازہ ترین اپ ڈیٹ اور پروپرٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤں کی خبریں ملیں گے آج یہاں کھڑے ہوکے ہم بتائیں گے کہ کیا کیپٹل سمارٹ سیٹی نے اپنے کسٹمرز کو ہمارے ویورز کو گولی دے دی ہے انٹرچینج کی اور کچھ عصہ تک اب ان کے پیٹ میں مرود نہیں رہے گا اور سال دوزار تئیس چوبیس اور پچیس گزاریں گے یا پھر یہ فائنل ٹارم ہے اس پہ آج ہم بات کریں گے بسکلی آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ سارا ایریا جو ہم کر کے آئے ہیں یہاں تک آئے ہیں تو آج ہم اس لیے آئیں کہ ہم آپ کو انٹرچینج کے حوالے سے یہاں کھڑے ہو کے تفصیلات بتائیں اور بتائیں کہ یہ گولی جو کیپٹل سمارٹ سیٹی نے انٹرچینج کی دی ہے یہ کتنے عرصے کے لیے دی ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے زبیر صاحب کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو انٹرچینج کا انیگریشن ہوا ہے ہمارے ناظرین ابھی اس کا شاٹ بھی دیکھ رہے ہوں گے اس جگہ پہ ہوا ہے مشینیں ابھی یہاں پہ آج کے دن میں تو شاید کام نہیں کر رہی ریزن ہم نہیں بتا سکتے کھڑی ہوئی ہے کیا لگتا ہے اگلے دو یا تین ماہ کے اندر یا چار ماہ کے اندر آپ کو کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پہ بہت شکر کمران صاحب جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ٹرک بغیرہ جا رہے ہیں اور ویڈیوز بان رہے ہیں کہ کیپٹل سمارٹ سیٹی نے ٹرک کی بطی کی پیچے تو نہیں لگا دیا انٹرچینج کا کہہ کے تو اصل میں مسئلہ کمران صاحب یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کسی بندے کا ہول سول پروجیکٹ اس کے اندر پروجیکٹ کے اندر کرنا کام تو وہ ڈیسیجن اور ان کے اوپر امپلیمنٹیشن وہ اس بندے کے اوپر ہوتی ہے اس کی مشینریہ اس نے کام کب کرنا ہے کب رکنا ہے کیا چیزیں ہونی ہیں پھر ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ دو منے کا ٹائم ہے چار منے کا ٹائم ہے چھے منے کا ٹائم ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ جس طرح یہ پاکستان کی ہسٹری کا یہ پہلا پروجیکٹ ہے ہوسنگ سوسائٹی کا جو کسی گورنمنٹ کے دارے ایم ایچے ایف ویو سے ایکسس لینے جا رہا ہے کیونکہ جو کام پہلی دفعہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی جو پالیسیزیں پہلی دفعہ بن رہی ہوتی ہیں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے تھوڑا سا ایک لیٹر آتا ہے اس کے چھے منے بعد دوسرا لیٹر آتا ہے تھوڑا سا میں لیٹر والی میں تھوڑا سا اس پروجیکٹ کی جو ان ایچے کے ساتھ ایگریمنٹ ہے اس حوالے سے میں تھوڑا سا بات کرلوں یہ جو انٹرچینج ہے ان کا کانٹریکٹ آفیس میں ان ایچے میں کیونکہ بہت ساری چیمگوئیاں ہیں اور بہت ساری افوائیں ہیں اور انہیں آج میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں یاد رہے ناظرین کو یاد ہوگا اور کپٹل سمارٹ سیٹی کے کسٹمرز کو بھی یاد ہوگا کہ کپٹل سمارٹ سیٹی نے ان ایچے میں ایک ریکویسٹ جمع کروائی تھی اپلیکیشن جمع کروائی تھی انٹرچینج کے حوالے سے دو آزار انیس کو اور آپ یہ جانتے ہیں کہ دو آزار انیس کو اس کا پروسس سٹارٹ ہو گیا تھا اور پھر تقریبا ان ایچے نے اپنی ریکوائرمنٹ بتائی کپٹل سمارٹ سیٹی کو اور جو یہ ریکوائرمنٹ سیٹی یہ مسلسل کپٹل سمارٹ سیٹی پورا کرتا ریکوائرمنٹ کیا تھی سب سے پہلے دو آزار انیس میں کپٹل سمارٹ سیٹی کے پاس چار ہزار کنال کا ان او سی تھا جو تھوڑے عرصے کے بعد اپٹیٹ ہوا چھ ہزار کنال کا ان او سی ہوا سو چھ ہزار کنال جو ہول جتنا کپٹل سمارٹ سیٹی کے پاس ان او سی تھا اتنی انہوں نے فی جمع کرنی تھی اور پچاس ہزار روپے پر کنال فی جمع کرنی تھی سو انہوں نے پچاس ہزار روپے کنال پر فی جمع کی لیکن انفرچنیٹلی دوہزار انیس میں کیپٹل سمارٹ سیٹی کے لیے انفرچنیٹلی انیچ اے اور کیپٹل سمارٹ سیٹی کے کسٹمر کے لیے فرچنیٹلی دوہزار انیس میں ہی ایک بڑا انیس کے درمیان میں بیس تھا کہ ان کا ایک اور انو سی آ گیا جو راؤنڈ ایباؤٹ سولہ سے انیس آزار کنال کا تھا سو پھر کیپٹل سمارٹ سیٹی کو اس انیس آزار کنال کے بھی پیسے جمع کروانے پڑے اور انہوں نے دوہزار بیس تک پیمنٹ جمع کروا دی سو دوہزار بیس کی فروری سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہہ رہے تھے آج کیپٹل سمارٹ سیٹی کا انو سی ہوگا کل ہوگا پرسو ہوگا لیکن ایکچوال کنڈیشن یہ تھی کہ اس کے بعد نیس پرک بقاعدہ سے ڈیزائن کر رہا تھا اس کا اور وہ ڈیزائن بار بار وہ انہیں میں جمع کروا رہا تھا تین مرتبہ جو ڈیزائن اس جس جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اس جگہ کا نیس پارک نے انٹر چینج کا تیار کیا اور تقریباً سات ماہ لگے اور ان سات ماہ میں تینوں مرتبہ جو ڈیزائن تیار کیا گیا وہ ریجیکٹ ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے پھر یوں ہوا کہ کیپٹل سمارٹ سیٹی کو ماسٹر پلان چینج کرنا پڑا ماسٹر پلان چینج ہوا اور اس کے بعد جو چوتھی مرتبہ کب نیس پارک نے پیار کیا ڈیزائن وہ اپروول ہوا اور یوں دوہزار اکیس میں جا کے اس کا ڈیزائن اپروول ہو گیا تو یہ اس کے بعد سرکاری پروسس تھا وہ سارا کا سارا پروسس ایک جگہ جا کے رک رہا تھا کہ کیپٹل سمارٹ سیٹی نے ڈیزائن اپروول کے بعد انہیچے کے نام جگہ کروانی تھی یہ جگہ تھی اٹھارہ سو کنال کی سو یہ سارا پروسس ہوا اور دوہزار بائیس میں یہ سارا پروسس کمپلیٹ ہوا اٹھارہ سو کنال جگہ نام ہوئی اور اس کے بعد اب انہیچے نے باقاعدہ سے ایف ٹویو کو آرث بریکنگ کا کہہ دیا اور وہ آرث بریکنگ تو ابھی یہاں پہ ہمیں انہیچے کا آہ یا ایف ٹویو کا کوئی بھی کام نظر نہیں آرہا لیکن آرث بریکنگ اگر جس جگہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اس سے رائٹ سائٹ پہ رائٹ سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ کیپٹل سمارٹ سیٹی ہے لیفٹ سائٹ پہ یہ جو ہے آورسیز پرائیم ہے آہ ون ہے یہ ہے لیکن اس ایریے کے اوپر جو ہے نا آہ اندازن کہا جا رہا ہے ایک سے دو ماہ کے اندر اندر آہ کام سٹارٹ ہو جائے گا بلکہ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انٹرچینج باقاعدہ سے یہاں پہ بن جائے گا جیز بیر صاحب یہ آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ سارا پروسس جو کمران صاحب نے بتایا ہے اس سے ایک چیز کمران صاحب ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ میں ویورز اور کلائنٹ کے ساتھ آہ ایڈرس کر رہا ہوں تو لہذا میں اس پوائنٹ کو لوں گا کہ پروسسز کتنے ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں بلکل ہم شارٹ ٹم کا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے سال کے اندر دیڑھ سال کے اندر پتہ نہیں کتنا مارجن لے لیں لیکن بڑے مارجن کے لیے پھر صبر کا پیمانہ بھی تھوڑا سا بڑا کرنا پڑتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایریا اس کو انٹرچینج کے ساتھ چلو کنیکٹ ہوتے ہم سمجھ رہے چھ مینے لگ جائیں گے ہو سکتا دو سال لگ جائیں شاید اس سے بھی ٹائم زیادہ لگ جائے گورنمنٹ کی ممارویل بیٹ میں اور یہاں پہ آباد ہوتے ہوئے بھی بہت زیادہ ٹائم دس پرنہ سال بھی لگ سکتے ہیں تو یہ آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ دو چار ویڈیوز بنتی ہیں تو ایک بھوم آتا ہے اور پریسیز انکریز ہوتی ہیں سمجھتے ہیں کہ اگلے چھ مینے کے اندر یہاں پہ ٹوٹلی چینج ہو جائے گا چینج ہونے کے لیے جو پروسس نیچل چال رہتا ہے وہ سلو ہوتا ہے اور ہم یہاں سے مارک آتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بس آج ہی خرید لو فائل آج ہی خرید لو چار لاکھوں ہونے کال چھ لاکھوں چلا جائے گا تو ان چیزوں سے بچیں ایک چیز زبایر صاحب یہاں پہ میں بات کروں گا کہ ہم چکری روڈ جو آورسیز پرائم ہے وہاں سے ہم ایچ بلاک سے بقاعدہ سے انٹر ہوئے جو مین چکری روڈ پہ ہے اور وہاں سے تھوڑا سا آگے آئے نا تو ہم کے تک پہنچے وہاں سے آگے آہ روڈ ختم ہو گئی تھی سو وہاں سے آگے کچھا روڈ تھا راؤنڈ اباؤٹ میں یہاں سے ڈیریکٹ کی بات نہیں کرتا ایکسیس کی اس میں میرے اور زبایر صاحب کے درمیان اختلاف ہے لیکن جس راستے سے ہم آئے جس کچھی لینڈ سے آئے راؤنڈ اباؤٹ آٹھ سے دس کلومیٹر کا فاصلہ ہم نے تیہ کیا اس کے درمیان میں گاؤں بھی آئے اس کے درمیان میں زمینیں بھی ہیں اسی طرح جو راو لینڈ پڑی ہوئی ہیں ڈیولپ کرتے کرتے کیپٹل سمارٹ شیٹی جتنے بھی بڑا ہیوچ یہاں پہ مشینری لائے اس انٹر چین تک ڈیولپ کرتے کرتے ہنڈرڈ پرسنٹ میرے خیال میں پندرہ سے بیس سال آپ کو مطلب یہ صرف روڈ ہی تو نہیں بنانی نا اس کے اردگرد یہ سارا ایریا جو ہے یہ سارا ایریا کیپٹل سمارٹ شیٹی نے ڈیولپ کرنا ہے سو اگر سات سالوں میں آٹھ سالوں میں یا دس سالوں میں بھی ڈیولپ کرتا ہے کیپٹل سمارٹ شیٹی تو سنٹرل کے اندر آبادی ہو سکتی ہے یہ جو ایریا ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہزاروں کنال پہ محیط ایک پراجیکٹ ہے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ دو تین چار سال میں یہ آباد ہو جائے گا اور آپ کا پلوٹ پروفٹ والا ہو جائے گا اور آپ بلڈنگ بنا لیں گے یہ کسی صورت نہیں ہے بعض لوگ کیپٹل سمارٹ شیٹی کے اندر انویسٹ کرنے والے بار بار یہ پوچھتے ہیں کیپٹل سمارٹ شیٹی مائنس میں ہے کیپٹل اس کا کیا ہوگا دیکھیں میری بات سنیں آپ اس وقت جتنی انفلیشن ہو جتنی بھی انفلیشن ہو اس وقت یہ انڈ یوزر کے لیے ہنیمون ٹائم ہے یہ آپ نے چیز کو بیچنا نہیں گیا ہے فورا ہاتھ نہیں نکالنا آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے گھر بنانا ہے یہ آپ کے لیے ہنیمون ٹائم ہے وہ آپ دیکھیں کیپٹل سمارٹ شیٹی کی فائلز کے اندر سے انویسٹر نکلا تو کتنا کریکشن ہوئی اور کتنا ایزی ہوا اور پرافٹ نیچے آ گیا آپ دعا کریں کہ دوہزار تیس بھی انڈ یوزر کا ہنیمون پیریڈ ہو اور اس کے اندر بھی آپ لوگ اپنے گھروں کے لیے پلاٹ خریدے بلکہ آٹھ سسٹم یہ جو انویسٹر والا سسٹم ہے اس کی نفی کرے it is a good time for real estate اور آپ گھر بنانے والے لوگوں کے لیے یہ ہنیمون ٹائم ہے پلیز بائے دھنگز تو اس ویڈیو کا کنکلوجن یہ ہے کہ کیپٹل سمارٹ شیٹی کے اندر انویسٹر بھوڑی نہیں بہت اچھی ہے لیکن لانگ ٹرم میں تھوڑا لمبا چلنا پڑے گا آپ کو یہ اگر کوئی آپ کو سبز باغ دکھائے کہ آج یہ ہو رہا تو کل یہ ہو جائے گا پرسو یہ ہو جائے گا تو آپ اپنا منڈ بنائیں پھر دل آپ کا ٹوٹے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ realities کو سمجھیں ground realities کو سمجھیں کہ زمین کی حقائق کیا ہیں یہاں پہ development ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا تو اس حصہ سے تاکہ آپ بعد میں پور سکون زندگی گزار سکیں capital میں انویسٹ کرتے ہوئے گولی نہیں ہے یہ جو انٹرچینج ہے capital سمارٹ سیٹی کا یہ گولی نہیں ہے حقیقت ہے لیکن خواب دیکھنے سے بہتر ہے کہ ہم انتظار کریں اور یہاں پہ investment کریں ابھی تو capital سمارٹ سیٹی فائلیں cancel کر کر کے تنگ ہوا ہے ہم نے 10% والی booking رکھی ہوئی ہے بغل میں اور دیکھ رہے ہیں کہ capital سمارٹ سیٹی میں ہیلی پیٹ بنا ہے capital سمارٹ سیٹی میں عبادی ہوئی ہے capital سمارٹ سیٹی میں کرکٹ گراؤنڈ بن گیا ہے capital سمارٹ سیٹی میں انٹرچینج بن گیا ہے بھائی اس میں بھی تو کسٹ ڈال دو جو آپ نے بغل میں رکھا ہے اسی کے ساتھ کامران خان اور زبیر بشیر کو یہاں سے اجازت دیجئے گا خدا حافظ اگلی ویڈیو تک